پانچ راجوں کی چناؤں کے بعد ہی دیش میں پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھنے کی آشنکہ جتائی جا رہی تھی آج منگلوار کو پیٹرول اور ڈیجل کے ریٹ میں کرمشے اسی پیسے اور اکیاسی پیسے کا اجافہ کر دیا گیا آج کا اجافہ رو جانا ہونے والی وردی کی شروعات بھی مانا جا رہا ہے فیلال 137 درماد یہ اجافہ ہوا ہے گریلو گیس لینڈر کے دام میں بھی سیدھے پچاس روپے کی وردی کا رام جن جیون پر چو ترفہ بہنگائی کا اٹیک ہوا ہے یہ ایک نئی قیمت ہے آج سبے چھہ بیرے سے لاغو کر دی گئی ہیں آج پیٹرول ڈیزل اور گیس کے دام بڑھیں یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے ہنڈرڈ روپیز بہت میٹر کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ورکنگ ڈیز کے لیے جو آپ کے پرپس کے لیے سب کو جانا پڑتا ہے اور ٹائم بھی سیو کرنا وہ بھی بہت امپورٹن چیز ہے ہنڈرڈ روپیز تو بہت 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 بڑی ایک اچھی اماؤنٹ ہے اور پر یہ چیز صحیح نہیں ہے اس میں چینجز آنے چاہیے یا تو کام ہونا چاہیے یا کوئی اچھا ایفیکٹیو سولیشن ہونا چاہیے مہنگائی کی مہار تو بڑی رہی ہے اور میرے کو یہ بھی لگتا ہے کہ سرکاریں کوئی بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں آس تک کسی نے بھی جانتہ کے لیے کام اس طریقے سے نہیں کیا ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اور مہنگائی تو برداشت سے بہار ہے ٹھیک ہے وہ پچھلی سرکاریں تھی ان میں بھی برداشت نہیں ہو پاری تھی اور چاہیے اوالی سرکاریں ان میں بھی برداشت ہون نہیں پاری ہے تو پریسان تو ہے جانتہ اس کے لیے سرکار کو کوئی نہ کوئی سخت قدم اٹھانے چاہیے اور اگر آنے والے بھویسے میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے تو ساید جانتہ ایک جنٹ ہو اس کے لیے اور ایک کرانتی کے روپ میں جانتہ بھان نکلے گی اور اس کا کھامیادہ کہیں نہ کہیں آنے والی سرکاروں کو اخلال کی سرکاروں کو ہوگا میرا نام مننو بھارتواج ہے سب سے پہلے تو تھوڑا سا بھید کرنا پڑے گا ڈیجل پیٹرول میرے خیال سے ان پر اسی کے اسی روپے کے قریب بڑے ہیں پیسے کے قریب بڑے ہیں اور جو گیس سیلنڈر ہے اس پر پچاس روپے بڑے ہیں میرا اس میں بکتی کا طور پر صحیح ماننا ہے کہ جو عام آدمی میں ہے اس پر ایک بھار تو پڑائی ہے نشی طور پر روپ سے لیکن اگر مہنگائی کا در اگر کسی اور پورے وشیو کے حساب سے دیکھیں تو ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جو رسیہ سے جو یورپ کے اندر جو پائی پلائن جا رہی ہے وہ وہاں پر کس در سے لوگ خرید رہے ہیں ہمارے دیش میں کس در سے لوگ خرید رہے ہیں اس کا آپ اگر کمپیریزن دیکھیں گے تو آپ نشی طور پر پائیں گے کہ بھارت میں ابھی بہت نیونتم درو پر مطلب یہ گیس مطلب بک رہی ہے دوسری بات جو گیس ہے ہمارے پاس تو اس کے کوئی کھان نہیں ہے نہ کھدانے ہیں نہیں ہمارے پاس گیسوں کے ریزرگ ہو رہا ہے سامنے سے ہمیں جیسے ملے گی ہمارے جو دیش کو جیسے ملے گی اس کے حساب سے جو کمپنیز ہیں اپنے پروفٹ کے حساب سے بیشتی ہیں تو ہمارے دیش میں اس کی کوئی دریں تیہ نہیں ہوتی ہیں ہمارے دیش میں صرف ٹیکسز تیہ ہوتے ہیں نشی طور پر سے اگر ٹیکسز تھوڑا کم ہو جائے تو تھوڑی سی رات مل سکتی ہیں اثر وائز جو گیسوں کے جو پرائز ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے اسے تو پورا کرنا ہی ہے گورنمنٹ کو گیس پہ بڑھا کریں پیٹرول پہ بڑھا کریں کھان پان کی روز مر رہا کی چیزیں عام آدمی کی پیسہ ریٹ بڑھی رہے ہیں دوسری بات روزگار پہ کوئی جان نہیں ہے گورنمنٹ کو ابھی آج ہی نیوز پیپر میں ہے کہ آرمی کی ساری آم آدمی پہ یہ مار اور کس پہ ہے پیسے والا پہ مار رہی نہیں انہوں کی طرف سے کتنا ہی وہ ہو آم آم آدمی جو ہے گریب آدمی اس پہ ہی ساری مار ہے اور کسی پہ نہیں ہے یہ ہمارا کہنا کورن سرکار سے آم آدمی نے بوڑ دی زیادت ویسواس پہ لیکن انہیں رات تو ملنی چاہی ہے میرے نام ہیتیش کمار نہیں فرق تو اس کا پڑے گئی لوگوں پہ آم جنتا پہ فرق تو پڑنا ہی ہے کیونکہ وہ تو الکسن تھا الکسن کے ٹائم پہ ریٹ انہوں نے روک کے رکھے اور الکسن کے بعد انہوں نے تلاند بڑھا دیئے ابھی تو پینام کو کریمان دس دن ہی ہوئے دس دن بھی نہ ہوئے ہوں گے ابھی تو لیکن پچاس روپے بھی گیس پہ بڑھ گئے بھی نہ بتائیں بھی نہ پرچار کے بگر اس کے کوئی میڈیا نہ کوئی وہ نہیں ہے اور انہوں نے گورنمنٹ اپنا بڑھا دیا اسی پیسے اس پہ بڑھائے پیٹرول پہ بس ہمارے تو یہ کہنا ہے کہ چناؤ کے ٹائم پہ کیوں ایسا کریں کی ریٹ کو تھام کر رکھنا اور چناؤ کے بعد تلاند بڑھا دینا تو گورنمنٹ کو اس پہ سوچ نہ سیجے بہت فرق پڑ رہا ہے بہت فرق پڑ رہا ہے آنے والے ٹائم میں گیس سیلنڈر رکھے رہے جائیں جو آم آدمی جو گرامین جنتا وہ تو بھول جائے گی کہ چلانا شہری شہری چلائیں گے گرامین ہی چلانے گے اس کو دیکھئے مہنگائی کو تو جب سے سرکار پہلے وادے کر رہی تھی کہ ہاں مہنگائی کم کی جائے گی یا اسے گیس سیلنڈر کو کم کیا جائے گا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی بڑھائے جائے اب آپ پیٹرول پہ دیکھ لو دس سے بن رہا ڈیزل بڑھ گیا اب اس چیز سے کیا ہوگا کہ دودھ بھی مہنگا ہو جائے گا پراغ نے دور پہ ایکسٹر کر دیا دودھ باتا یہ کہاں تک عام آدمی کہاں تک قریب پائے گا میں تو سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ کچھ کام کیا جائے اور نم کیا جائیں جو بھی ریٹس ہیں میری شیبال ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں ہم نے مہنگائی اپنے آپ جبرجہتی کے رکھی ہے سڑک میں دیکھو کوئی وہاں کالی جب پھر رہا گیا گاڑی میں ایک آدمی گھونڈ رہا موٹر سیکل پہ لوگ باہ گاؤں میں جا گئے گاس اس پہ ڈھوڑے گوڑے اس پہ ڈھوڑے اندن اس پہ ڈھوڑے پہ ہی گیس کی بات گیس میں پہلے گاؤں میں اندن بھی بھونکے دے گوستے پاتھتے دے گوپر سے اب نہ تو کوئی گوستے پاتھتا نہ کوئی اندن جاتھتا کہ بل ڈپینٹ جو ہے جب سب ہم اسی پہ ڈپینٹ رہیں گے تو مہنگائی تو اپڑے آپ آنی ہے یوں کسی پہ نہیں رکھنے کی سرکار آجے یہ کوئی سی سرکار کوئی سی آجے یہ مہنگائی نہیں رکھنے کی کاما کھاں چاں چاں کرتے پھر رہے مہنگائی 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 تو ہم خود بڑھا رہے ہم دو پانچ کدم بھی چلیں گے تو موٹر سیکل پہ چلیں گے پیتل چلنا پسند ہی نہیں کھیت بجا رہے پانی پھیر نہ جا رہے موٹر سیکل بجا رہے چھول نہ جا رہے ہی کھوت نہ جا رہے موٹر سیکل بجا رہے تو مہنگائی نہیں آجتے اور کیا ہوگا دیکھئے یہ تو جو اب تک چناؤ کا کی دیر تھی ہماری سرکار جو ہے چناؤ کا بہانہ بنا کر لوگوں کو سستی بجلی سستی پیٹرول ڈیجل کا پرلومن دے رہے تھے لیکن اب جیسے چناؤ نہیں بڑھ چکے ہیں ویسے ہی مہنگائی کی مار آم جنتہ پر بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ رسوئی گیس پر کس پرکار ریٹ بڑھے ہیں کس پرکار پیٹرول ڈیجل پر ڈیجل پر نیرانتر پچاس پیسے پیچھتر پیسے نیرانتر دام بڑھتے جا رہے ہیں اور اس پرکار سے جب کئی روجگار نہیں ہیں کئی چھوٹے ویپاری ختم ہو چکے ہیں اس پرکار سے آم جنتہ کے جیب پر آم جنتہ کے خرچوں پر بہت زیادہ اثر پڑھ رہا ہے اور جو مدیمورگیا پریوار کے لوگ ہیں جو نیمنیستری پریوار کے لوگ ہیں وہ لوگ اس مہنگائی سے بہت زیادہ ترستا چکے ہیں اپنے بچوں کی پھیج جمع نہیں کر پا رہے ہیں اپنا گھر کا راسن لانے میں انہیں بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے تو ہمیں چاہتے ہیں کہ سرکار آم جنتہ کی اور جس پرکار چناؤں میں دیکھتی ہے اسی پرکار ان لوگوں کو پانچ سال آپ لوگ مہنگائی سے نجات دلانے کام کریں اور جو ریٹ بڑھانے کا آپ لوگوں نے کام کیا ہے انہیں کم کرنے کام کریں پیٹرولیم پدارت کی قیمت میں آئے اس اچھال کے پیچھے فلال روس یوکرین یودھ بتایا جا رہا ہے اس یودھ کے بعد کچھے تیل کی قیمت میں چالیس فیو سندھی کا اجافہ ہوا ہے یہ دام اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ساتھ ہی نیچے دیئے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے